پر بات کریں گے باردھ بارش اور انسانی خوصلوں کی بند پردیش کے منڈلہ میں لغتار بارش سے نرمدہ ندی افان پر ہے ایسے میں وہاں کے کمبھ میدان میں چار یوک باردھ کے پانی میں پھز گئے جنہیں کسی طریقے سے آزدی عارف نے سرکشد باہر نکالا دیکھئے باردھ اور بارش میں احتیاط ضروری ہے رسک نہیں لینا چاہیے خاص کر ندیوں میں یا پھر ندیوں کے آس پاس بیوجہ جانے سے تو برش نہیں چاہیے لیکن ان چاروں نے یہ رسک لے لیا تصویریں مدھ پردیش کے منڈلہ کے ہیں جہاں چار یوک نرمدہ ندی میں آئی بارڈ کی چپیٹ میں آ گئے ہیں ان کے چاروں طرف پانی ہیں اور یہ بیچ ٹاپو پر فسے ہیں بیچینی میں چہل قدمی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کس ٹاپو سے باہر کیسے نکلیں کیونکہ راستہ پانی سے ہو کر نکلے گا اور پانی کے تیز بہاو میں پاؤں ڈالنا خطرے سے خالی نہیں اصل میں یہ چاروں یوک جب گھر سے اس جگہ کے لیے نکلے تھے تب یہاں کی تصویر ایسی نہیں تھی کیونکہ وہ یہاں اکثر آتے تھے جو جگہ ابھی ٹاپو کی طرح دکھ رہی ہے وہ منڈلہ میں نرمدہ ندی کے پاس کمبھ کا میدان ہے جہاں یوہ پولیس اور سینہ میں بھرتی کے لیے لمبی کود، اونچی کود اور دوڑ کی پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بھی اسی مقصد سے آئے تھے لیکن یہاں اچانک نرمدہ کا جلستر بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان ٹاپو بن گیا اس کے چاروں طرف نرمدہ ندی کا پانی فیل گیا اس کا بہاو اتنا تیز تھا کہ پانی کے بیٹ سے راستہ نکالنا جان لیوہ ثابت ہو سکتا تھا ایسے میں اس تھانی لوگوں نے ہوم گارڈ کو اس کی سوچنا دی بعد میں ایس ڈی آر اپ کی ٹیم کے مدد سے انہیں باہر نکالا گیا جوان لوگ جیسے نوجوان جو ہیں آج کل پولیس کی پارشٹ کی اس کی تیاری کرتے ہیں جس کی تیاری کے لیے یہاں پر صبح اپنا نرمدہ کی پیجو تاپو بنا ہوگا جس کو مستل میں لوگ بھی تیاری کرتے ہیں جس میں لانگ جمپ، آئی جمپ اور دوڑ کی پریکٹس کرتے ہیں تو صبح لوگ آٹ بے جاتے ہیں لوگ پریکٹس کرتے ہیں اچانک ابھی تھوئی دیر پہلی یہاں سے سوچنا پراب تھوئی کہ ان لوگ باہر کے پانی پرس گئے سوچنا ملتے ہی ہماری ٹیم ایس ڈی آر ایکوی ٹیم پلاٹون کمانے رہن براج پرستے کہ یہاں پر روانہ کیا ہے اور یہاں دیکھا کہ جو تاپو بنا ہوگا وہ چاہو طرح سے پانی سے گھر گیا اچانک نربدا ندیو کا جلشتر کافی بڑھ گیا تھا جس کا ہماری ٹیم دوارہ ان لوگ کو بار سوڑکشی دن کو نکالا ٹاپو پر سے یہ جوان لوگ پریکٹس کرنے یہاں پر آتے ہیں پنٹو یہ اتنا دھیان نہیں رکھتے ہی کہ آنے والے سمیہ میں کیا ہو جائے پانی کا جلشتر کافی نربدا کا بڑھا ہوا ہے لوگ کو یہاں پر ہم لوگ کے دوارہ چھوڑے لفٹا سے رکا بھی جاتا ہے پھر بھی کچھ لوگ انواشا گروپ سے آدیش کا نردیش کا پالا نہیں کرتے ہیں اب چاروں یوک کشل اور سرکشت ہیں ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ان کے لیے دیوتود بن کر آئی صحیح وقت پر پہنچ کر انہوں نے ان چاروں کو سرکشت باہر نکال لیا ورنہ ان یواؤں کی زد ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی مد پردیش کے منڈلا سے سید جاوید علی گوڈ نیوز ٹوڈ